ہمانے رہیں نمریکل پانچ اشاریہ چھے جیو سٹیشنری سیٹلائٹ پر زمین کی وجہ سے جی کی قیمت معلوم کریں جیو سٹیشنری آرپٹ کا ریڈیس اٹھالیس ہزار سات سو کلومیٹر ہے اس نمریکل کو حل کرنے سے پہلے ہمیں سیٹلائٹ کے بارے میں معلوم ہو جو چیز سورج کی گیت ریوالو کر رہی ہے اسے پلینٹ کہا جاتا ہے اور جو چیز پلینٹ کے گیت ریوالو کر رہی ہے اسے سیٹلائٹ کہا جاتا ہے چاند زمین کے گیت روٹیٹ کرتا ہے تو چاند جو ہے وہ زمین کا سیٹلائٹ ہے اسی طریقے سے کچھ من میٹ سیٹلائٹ ہیں جو سائنسدانوں نے مختلف تجربات کے لیے مختلف چیزوں کو سمجھنے کے لیے خود سے خلا میں بھیجے ہیں اب ان میں وہ سیٹلائٹ جو زمین کے لحاظ سے ہمیں ساکن معلوم ہوتے ہیں اور وہ زمین کے لحاظ سے ساکن کس وقت ہوں گے جب زمین کی گھوننے کی رفتار اور ان سیٹلائٹ کی گھوننے کی رفتار برابر ہوگی تو ان سیٹلائٹ کو ہم جیو سٹیشنری سیٹلائٹ کہیں گے اگر زمین اپنا چوبیس گھنٹے میں چکر مکمل کر رہی ہے تو یہ جیو سٹیشنری سیٹلائٹ بھی چوبیس گھنٹوں میں زمین کے گرد اپنا چکر مکمل کریں گے اور ہمیں وہ زمین کے لحاظ سے ساکن معلوم ہوتی ہے تو ایسے سائٹلائٹ کو جیو سٹیشنری سائٹلائٹ کا آگا ہے اب اس میں جو چیزیں معلوم ہیں ایک ہمیں ریڈیس دیا گیا ہے ریڈیس اٹھالیس ہزار سات سو کلومیٹر ہے اسے سٹنڈرڈ یونٹ پہ لکھتے ہیں اٹھالیس ہزار سات سو زرب ہزار میٹر اب جب یہ آپس میں ملٹیپلائے ہوں گے تو ساکھ کے بعد دو زیرو یہ تین زیرو یہ پانچ زیرو ہم لگا دیں گے اور یہ میٹر میں آ جائے اب سائنٹیفک نوٹیشن میں لکھیں گے یہاں پر پوائنٹ لگایا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ساک یہ ریڈیس آگیا اب جو چیز معلوم کرنی ہے ہمیں مطلوب ہے جو وہ آئے گا جی کی قیمت معلوم کرنی ہے تو جی اس ایکوئی ٹو کوسچن مانگ اب اس کا فارمولہ بھی ہم آلیڈی پڑھ چکے ہیں جو جی ہوتا ہے وہ برابر ہوتا ہے گریوٹیشنل کانسٹنٹ میس آف ارخ ڈیوائیڈ بائی ریڈیس کا سکیل لے گا تو اسی فارمولے میں یہ ویلیوز پڑھ کریں گے اور اس کی کیلکولیشن کریں گے تو جی اس ایکوئل ٹو گریوٹیشنل کانسٹنٹ کی ویلیو سکس پوائنٹ سکس سیمن انٹو ٹینڈ ریسٹو پار مائنس الیون میس آف ارخ ہمیں معلوم ہے چھے زرق دس کی طاقت چوبیس ڈیوائیڈ بائی ریڈیس ہم نے یہاں پر میٹر میں لکھا تھا فور پوائنٹ ایٹ سیمن ٹینڈ ریس ٹو پاور سیمن اور ریڈیس کا سکیل ہے تو یہاں پر اس کا سکیل آ جائے گا اب جب ہم سکس پوائنٹ سکس سیمن کو سکس سے ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آ جائے گا فورٹی پوائنٹ زیرو ٹو اور اس کے ساتھ 10 ریس ٹو پاور 24 مائنس 11 بیس سیمن ہے تو ان کی پاورز ایڈ ہو جائے گی تو 24 یہ مائنس 11 ہے 24 مائنس 11 جب ہم 4.87 کا سکیل لیں گے تو یہ آ جائے گا 23.72 23.72 اور 10 کی پاور 7 کا جب سکیل لیں گے تو یہ 10 کی پاور 14 آ جائے گا پاور کیوں پر پاور ہو دونوں ملٹیپلائے ہو جاتے ہیں جب ہم 40.02 کو 23.72 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اس میں جو آئے گا 1.68 ان دونوں کو ڈیوائیڈ کرنے سے اور 10 ریس ٹو پاور 24 میں سے جب 11 مائنس کیے تو 13 آ گیا ڈیوائیڈ بائی یہ 10 کی پاور 14 ہے اب 1.68 کو یہ 13 میں سے جب 14 مائنس کریں گے تو جی کی ویلیو آ جائے گی 1.68 انٹو 10 ریس ٹو پاور مائنس 1 اب جب اسے سپنڈرڈ فارم میں دکھیں گے چونکہ اب 10 کی پاور نیگیٹیو ہے تو یہ جو ڈیسیبل پاور ہے یہ شفٹ ہوگا ٹوارڈز لیفت یہ لیفت سائیڈ پر شفٹ کریں گے تو یہ آ جائے گا 0.168 اور ایکسلریشن کا جونٹ آ جائے گا میٹر پا سیکنڈ سکیر تو جیو سٹیشنری سیٹلائٹ پر جی کی ویلیو کیلکولیٹ ہو گئی جو آ رہی ہے 0.168 اگر ہم اسے راؤنڈ آف کر کے لکھنا چاہیں تو ہم اسے 0.17 میٹر پا سیکنڈ سکیر بھی لکھ سکتے